بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام ایک صاحبہ ہیں زینب وقار ان کا سوال ہے السلام علیکم زبیہ نام کی میننگ بتا دیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ زبیہ یہ جو لفظ ہے اگر اس کو زبیہ یہ نام ہو تو زبیہ یہ اردو عربی فارسی ڈکشنی کے اندر تو نہیں ہے البتہ رہنمائے اسلامی نام اس کتاب کے اندر یہ زبیہ لفظ عبرانی زبان کا لفظ لکھا ہے کہ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور زبیہ کے معنی آتے ہیں عبرانی زبان کے اندر اللہ کا تحفہ اللہ کی آتا اسی طریقے سے شمالی اردن میں ایک علاقے کا نام بھی زبیہ ہے یہ نام زبیہ تو رکھا جا سکتا ہے اور اگر یہ لفظ ہو زبیہ تو زبیہ کی عربی زبان کے اندر مستعمل ہے ذا کے اوپر پیش کے ساتھ اور باپر سکون کے ساتھ زبیہ زبیہ کے معنی آتے ہیں بلند جگہ عمارت کا وہ بلند حصہ جہاں پانی نہ چڑھ سکے عمارت کا بلند پشتا اسی طریقے سے زبیہ کے ایک معنی آتے ہیں وہ چھوٹا گڑھا یا چھوٹا تنور جس میں روٹی بنائی جاتی ہو جس میں کھانا پکایا جاتا ہے اس کو بھی زبیہ کہتے ہیں اس معنی کے اعتبار سے یہ زبیہ نام رکھ سکتے ہیں کوئی حرض نہیں ہے لیکن چونکہ اس کے اتنے اچھے معنی نہیں ہے اس لئے زبیہ نام یہ نہ رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے اچھے معنی والا ہم کو نام رکھنا چاہیے بہتر یہ ہے کہ ہم ازواج متاہرات یا صحابیات رزوان اللہ علیہ مجمعین کے ناموں پر اپنی بچی کا نام رکھیں تو یہ زیادہ بہتر ہے زیادہ بائیتھ برکت ہے باقی زبیہ نام رکھنا تو جائز ہے کوئی حرض نہیں ہے لیکن معنی چونکہ اتنے اچھے نہیں ہے اس لئے بہتر یہ ہے کہ اس نام کے بجائے کو اچھے معنی والا نام رکھیں یا صحابیات کے ناموں میں سے کسی نام کا انتخاب کر لیں فقط واللہ خوالہ